ہلو پرنٹس ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک دیوی ہے پانی کے جس پانی کے دوارہ آپ اسنکھے بیماریوں سے اپنا پیچھا چھوڑا سکتے ہیں آپ کا پہلا سوال ہوگا کون سا پانی کیسا پانی جی ہاں پرنٹس ایک ایسا پانی جو ہمیشہ آپ کے پاس اویلے بلے بس اس کا آپ صحیح پرکار سے پریوگ کرنا اگر سیکھ لیں گے تو کتنی بیماریوں کو آپ ٹھیک کریں گے پہلے میں یہ بتاؤں گا اور پھر یہ ہوگا کہ وہ پانی کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے پینا ہے یہ ویڈیو آپ کی لائف کا ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگی میں اتنی سی بات کر رہا ہوں بہت ہی ٹو دا پوائنٹ میں بات کروں گا لیکن اگر میں فائدے نہیں بتاؤں گا اس پانی کے یا اس ہربل دیویا پانی کے تو پھر آپ شاید اسے بہت کیز والی اور لائٹ لیں گے اس لیے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے فائدے اس سے مجھے ملے ہیں آپ بھی ان فائدوں کو انجوئے کریے گا پہلی چیز ہے کہ فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں خوبصورت ایمیونیٹی کی شکتی رکھیں تو آپ کو اپنی وی سی کی پروڈکشن کو بڑھانا ہوگا وائٹ بلڈ سیلز کی تبھی تو آپ اپنے کومن کولڈ سے لڑیں گے تبھی تو یہ کینسر سے لڑے گی آپ کی ایمیونیٹی تبھی تو بہت سارے وائرس سے لڑے گی اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے وی سی کو خوب ماترہ میں بناتے رہیں پتہ ہے یہ دیوی اجل آپ کے وی سی کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے میں ایک مائنڈ ٹرینر ہوں مشیط روح سے مجھے برین کے اوپر کام کرنے کا کافی موقع ملتا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں ہمارے برین کے اندر اتنی انلیمیٹڈ شکتی ہے پر کئی بار ہمارے برین کی سیلز کو اسٹومیلیٹر نہیں ملتا ہے یعنی کہ انہیں کوئی ہلاتا نہیں ہے تو یوں سمجھئے کہ اگر آپ اپنے برین کی سیلز کو اسٹومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹومیلیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی نیورون کا تو آپ اس دیویہ پانی کو جرور روج پیا کریں کمال کی بات ہے اس میں آپ کا کوئی پیسہ ہی کھرچ نہیں کرنا ہے اور آپ اپنے برین کے اچھے خوبصورت مالک ہوں گے اگر آپ ایک پیرنس ہیں تو اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیے جتنا ان کا برین اسٹومیلیشن ہوگا اتنا ہی من لگے گا ان کا پڑھائی میں اچھے ویچار آئیں گے تیسری بات ہے اگر آپ اپنے ہارٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو یاد ارکے گئے یہ دیویہ جل آپ کے ہارٹ کو بچائے گا اور آپ کو شٹروک ریجسٹینٹ بنائے گا یعنی کہ اب آپ کو ہارٹ اٹیک یا برین جو ہیمریز ہوتا ہے اس سے پڑھتی آپ کے اندر ایک پڑھتی رودھات مک ٹکتی دیے گا ہے نا کمال کی بات اور وہ بھی صرف پانی سے چوتھی چیز اگر آپ میں کہوں یہ آپ کے پی ایچ کو مینٹین کرے گا آپ کا اگر بوڑی کا پی ایچ ایسے ڈک ہو جاتا ہے تو یاد رکھے گا ہمارے اندر بہت سارے بیکٹیریا پیدا ہونے لگتے ہیں ہمارا بلڈ ٹھک ہونے لگتا ہے ایسے میں ہمارے بلڈ کے ٹھک ہونے سے اور بیماریاں اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس پانی کو جیسے میں بتاؤں گا ویسے پییں گے تو آپ اپنی پی ایچ ویلیو کو پوری طرح سے نورمل رکھیں گے اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو یہ الکلائن کر دے گا آپ کی بوڑی کو اور جیسے آپ کی بوڑی الکلائن ہوگی آپ کی اندر بوڑی کے اندر جو بیکٹیریاں وہ اب سروائیو نہیں کر پائیں گے ایوین کینسر بھی سروائیو نہیں کر پاتا ہے الکلائن میڈیم میں پانچوی چیز ہے اگر میں کہوں کہ اس پانی کے اندر ایک پیکٹن نام کا پائبر ہوتا ہے اور یہ پائبر آپ کو کبھی موٹا نہیں ہونے دیتا اور آپ سلمنیس کو انجوئے کر سکتے ہیں تو آپ اس پانی کو جرور پییں گے اب آپ آپ تو خوب پییں گے کیونکہ آپ سب پتلے ہونے چاہتے ہیں میری طرح سے ٹھیک ہے نا چھٹی چیز ہے یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آتوں سے فلش کریں سارے ٹوکشنز کو اپنی بوڑی سے آتوں سے تو آپ اس پانی کا سیون کریں تاکہ آپ اپنے پورے کے پورے ٹوکشنز کو آتوں سے باہر نکال دیں یہ ٹوکشنز ادروائز آپ کی گٹ کے لائن کو لیکی گٹ بنا دیں گے اور بہت ساری بیکار کی چیزیں آپ کے بلڑ میں جانے شروع ہو جائے گی آپ کے کھانے سے یہ جل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی نہیں ہی آپ کے ہنڈرڈ ٹریلین جو بیکٹیری ہیں ان کے لیے تو یہ رام بان ہے اس لئے آپ اس کا سیون جرور کریں ساتھوی چیز بھی بتا دیتا ہوں آپ کی یاد رکھے گا اسکین میں اگر جتنے بھی ٹوکشنز ہیں ان کو بھی یہی پانی آپ کے باہر پھیکتا ہے اب سوال یہ کہیں گے اب آپ کو جرور یہ لگ رہا ہو یار جلدی سے بتاؤنا اسپانی کا نام کیا ہے چلیے اس سے پہلے کہ میں اور آپ کو بتاؤں فائدے یا میں دو ایک فائدے اور بتا دیتا ہوں میرے ساتھ یقین رکھے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میرا ہمیشہ ایک ایمین ایم رہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے تھوڑی سی ایسی چیزیں دوں جو کونٹریبیوٹری ہوں ان کی لائف میں یوگدان رہے اسی یوگدان کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کو تین ورکشوپ دے رہا ہوں اور ایک بک اس بک کا یہاں پر پوری طرح سے ڈسکپشن بوکس میں لنک دیا گیا ہے اس بک کا نام ہے اویکن ڈا گوڈ آف میرے کل یہ ہندی انگلیش اور گجراتی میں ہے کہ کیسے آپ چمتکاروں کے دیوتا کو جاگرت کریں یہ میری ایک ریسرچ تھی جہاں عدویت صدحانت کے اوپر آپ اس کتاب کو جرور پڑھئے گا اور اسی ٹوپک کے اوپر میری ایک ورکشوپ ہے میریکل ریٹریٹ چمتکاروں کے اتصو کس طرح سے اپنی لائف میں آپ اس چاروں طرف کی جو انرجی ہے آپ کے پاس یونیورس کی اس کو کیسے اٹریکٹ کرنا شروع کریں اسے بھی اس ورکشوپ کو دو گھنٹے کی فری آف کوسٹ آپ اٹینڈ کرئے دوسری ورکشوپ ہے میری ہیلنگ کوانٹم ہیلنگ ریٹریٹ اسے بھی آپ کر لیجئے گا بک اور اپنی بیماریوں سے پیچھے چھڑائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی ڈپریسن انگزائیٹی او سی ڈی فیئر پینک اٹیک یا اپنا پروکرسٹینیشن جیسی پروبلم سے باہر آئیں اپنی سیلف ایمیج کو بہتر بنائیں پینفل میموریز سے باہر آئیں تو آپ میری تیسری ورکشوپ کو بھی جرور ریجسٹر کریے گا اس کا نام ہے heal your subconscious mind ان تینوں ورکشوپ کے لنک میں آپ کو ڈیسکپشن ورکش میں دے رہا ہوں اور بک کو بھی لیکن اور فائدے بتاتا ہوں کیونکہ میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں بتانے کے لیے کہ بس آپ کی لائف میں وہی چینج آئے ہیں جو میری چینج آئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بریت جہاں بھی آپ کہیں جائیں آپ کی بریت میں سے بدبون آئے بلکہ بریت آپ کی بہت ہی اچھی لگے لوگوں کو نہیں تو یاد رکھے گا کیک خراب بریت سے آپ بڑے کروڑ روپے کے بزنس کو خراب کر سکتے ہیں اچھے خاصے دوست کو آپ دشمن بنا سکتے ہیں دشمن تو نہیں وہ اب آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہے گا بریت ہمارے لیے بہت ہی بڑا کمیونیکیٹر ہے دیکھا جائے تو سو بریت کو فریش رکھے گا نو بھی چیز ہے یہ آپ کے لیور کو مس رکھے گا یہ پانی کی دسوی بات ہے کہ آپ کے اندر کہیں بھی فیٹ اگر جمع ہے اس فیٹ اکومیلیشن کو یہ نہیں ہونے دے گا فیٹ کو اکومیلیٹ نہیں ہونے دے گا یاد رکھے گا اگر میں آپ سے کہوں کہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو زین بنا دے گا پتہ ہے کیا ہوگا جب بھی آپ دن بھر رات کا دن بھر کا آپ کا تناو ہے اگلی صبح آپ اس پانی کو پیئیں تو جتنا آپ کا تناو سے نقصان ہوا ہے بوڈی میں پتہ ہے آپ کے تناو سے آپ کی بوڈی میں کیا نقصان ہوتا ہے آپ کی وائٹمن سی گائب ہو جاتی ہے اسے نوٹ کر لیجئے گا جیسی آپ تناو سے گجرتے ہیں اور دن بھر آپ کو تناو رہ گئی رہے گا کہیں نہیں کہیں تو آپ جب تناو سے گجرتے ہیں تو آپ کی بوڈی کی جتنی وائٹمن سی ہے وہ برباد ہو چکی ہوتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب وائٹمن سی کو بچائے رکھتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ دن بھر آپ تناو لیجئے کیونکہ آپ گرس جیون میں ہیں بجنس آپ کرتے ہیں لیکن ہر صبح آپ اس تناو سے ختم ہوئی وائٹمن سی کو نیچرل وے میں بنانا سکھئے اور باروی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس سے میں ہمیشہ مجھے لائک کرتا ہوں کہ اس پانی کو پینے سے اگر آپ کے پاس کوفی اور چائے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ چھوٹ جائے گی اب سوال اٹھتا ہے کہ اس پانی کا نام کیا ہے آپ یہی تو کہیں گے اگر میں اس نام کو پہلے بتا دیتا تو آپ شاید یہاں تک ویڈیو نہ دیکھتے یاد رکھے گا اس پانی کا نام ہے گرم ایک گلاس پانی لیجئے گا ایک گلاس گرم پانی لیجئے گا یعنی کہ لوک وارم ہو یہ پانی اور بچ اس میں اپنی اچھا نسار یا تو آدھا یا پورا کا پورا نیبو ڈالیے اور اس میں نمک مت ڈالیے اس میں مسالہ مت ڈالیے اس میں چینی مت ڈالیے اس میں کچھ اور مت ڈالیے تو بھر آنکھ کھلی پہلا کام کرنا ہے آپ کو کہ ایک دم سے ایک گلاس پانی یاد ہے آدھے نیبو کے ساتھ یا پورے نیبو کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے نچوڑیے اس میں اور پی لیجئے گا اگر آپ چاہیں تو ڈیڑھ گلاس بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا کافی ہے آپ کہیں گے کہ آدھا لینا چاہیے کہ ایک یہ آپ کے ٹیسٹ کے انصار ہے پھر آپ کا اگلا سوال ہوگا کہ یہ مجھے فریش ہونے سے پہلے لینا کے بعد میں یہ بھی آپ کے اوپر ہے میرا کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے میرا موٹیویٹ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے خالی پیٹ لوک ووم وارٹر میں ایک نیبو یا آپ کو آدھا نیبو جرور پیئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کی جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ کے جیون میں بغیر کسی کوشٹ کے ملنے جا رہی ہیں آپ دن بھر مس رہیں گے آپ کی سکن بڑھیا رہے گی سوچ بڑھیا رہے گی آپ بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے آپ کی آتے خوب بڑھیا رہیں گی اور آپ یاد رکھے گا یہ ڈائیروٹک بھی ہے یعنی کہ یہ آپ کے یورین سے بہت سارے ٹوکسنز کو اسی ٹائم نکالنا شروع کر دے گا آشاء کرتا ہوں بہت سارے ٹوکسنز سارے ٹوکسنز